بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ہستے مسکراتے ہوں گے اور خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے تو آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے جھٹ پٹ دہی بڑے جی ہاں جھٹ پٹ دہی بڑے یہ کوئی دال کے نہیں ہے میں بنا رہی ہوں میں بیسن سے بناؤں گی اور جب فٹا فٹ مہمان آرہے ہوں یہاں آپ لوگوں نے جدی جدی سے کچھ کھانے کا انتظام کرنا ہو اپنے لئے تو فٹا فٹ یہ بن جاتے ہیں تو چلیے آئیے بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں ہم نے پیاس چوب کر لیے تماؤں لیا ہے اس کو بارک بارک کٹ لیا ہے ایک حریمیرچے اسے بھی کٹ لیا ہے آلو ہمارے کے بعد ہم نے اس کو چھیل کے اور اس کو ایسے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے کچھ پاپڑی لے لیے ہم نے مسالوں میں ہمارے پاس ہے چاٹ مسالہ ایک چمت چینی زیرہ پسا ہوا گرم مسالہ لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور نمک نمک اور مرچیں ہس بے زائقہ کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں دہی لیا ہے اس کو پھینٹ لیا ہے بوندی کو جو ہے نیم گرم پانی میں بھگو لیا ہے اور بیسن ہم نے لیا ہے جس سے ہم بھلے بنائیں گے فٹا فٹ جلدی جلدی سے یہ کروایتی بھلے نہیں ہوں گے تو یہ ہم نے بیسن بیا ہے اس کے لیے جو ہم نے مسالے لیے ہیں وہ ہے نمک آدھا چاہ کا چمچ میٹھا سوڈا اور اجوائن ہے زیرا ہے اور مرچے ہیں تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے اس میں ملا دینا ہے یہ دیکھئے اس میں ملا دیا ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو اس میں سوڈا ہے وہ بھی جو ہے وہ مکس ہو جائے صحیح طریقے سے ہر جگہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بناتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کام کرتی ہوں میرے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہتا ہے تو جلدی سے جب تک میں اس کا پیسٹ بناتی ہوں کیمرہ آف کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر واپس آتے ہیں جی الحمدلیلہ دیکھیں پیسٹ ہمارا بن چکا ہے اور ہم نے ایک باؤل میں پانی لے لیا ہے اور اس میں ڈال رہے ہیں ایک چمچ نمک تاکہ ہم جو بھلے اپنے بنائیں اور اس کو اس میں ڈالیں تار تار کے تو نمک ملے پانی میں ڈالیں اور اس کی جو تھکنس ہے وہ آپ دیکھنے کی کیسی ہے کہ آرام سے جو ہے وہ فرائی ہو جائے اور آپ نے چمچ لینا ہے وہ اس طرح کا گول چمچ لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھرائی میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے میں نے ایک چمچ ایسے اس میں ایک بھلہ نکال کے دیکھ لیا ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایسے کر کے بھڑنا ہے ایسے کر کے دیکھیں نیچے ایسے کر لیں تاکہ اور اس کو ایسے ڈالنا ہے یہ دیکھیں جس مرضی شیپ میں آپ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم روایتی قسم کے بھلے بنا نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک فرائی کر کے دکھا رہا ہوں یہ ویسے ڈال گیا آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے پرائی ضرور کیجئے گا کبھی کبھی ایسی ہی اولٹ اولٹ چیز کھانے میں بنانے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن انشاءاللہ ضائقے دار ہوگی اور بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا گولڈن نہیں کرنا ورنہ یہ سخت ہو جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نگال لیتے ہیں بھائر اور پہلے ہی اگدم سے پانی میں ڈال لیں گے ہم کیونکہ ہم اکٹھے ڈال لیں گے جب ہمارے سارے فرائی ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رنگت کیسی ہے بس لائٹ 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 سی کلر ہے جب آپ کھائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت اچھے لگیں گے جب ہم سب بنالیں گے پھر پانی میں کٹھے ڈالیں گے تاک جیسی سوپ نس دیکھیں بند چکے ہیں سارے بھلے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور آپ ان کی شکل پھرنا جائیں ان کی شکل پھرنا جائیں زائکے میں بہت اچھ ہوں گے مزے مزے کے لگیں گے آپ اور ہم ان کو ڈال رہے ہیں سب کو پانی میں ٹھیک ہے تھوڑی دیر ان کو بھگونے کے بعد ہم ان کو استعمال کریں گے تو دہی ہمارے پیاس ٹیمارٹر ہری مرچے اور مسالے پیاس ہم سب چیزیں ڈال رہے ہیں اور سوری زرہ کیمبرہ آؤٹ آف فاکس ہو جاتا ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوتی ہوں یہ آپ لوگ جانتے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے میرے لیے بلکہ کافی مشکل ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کا پیار محببت مجھے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے بلکہ بلکہ ہمارے سوفٹ ہو گئے اب وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے پھولے پھولے سے ہیں یہ دیکھ یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ مسالے جو ہیں یہ بھی ہم نے سارے مسالے بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اور آلو ہم بعد مکس کریں گے پہلے ہم ان کو مکس کرتے ہیں ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے تو ہم 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 اس میں ڈال رہے ہیں یہ بھی سوفٹ ہو چکی ہے کافی دیر سے پانی میں بھیکی ہوئی تھی بہت ہی مزیدار خوشبو آرہی ہے مسالوں کی اور پیاز کی آپس میں مرزی کے مطابق کر سکتے ہیں آلو ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور اب ہم مکس کریں گے لیجئے جی ہمارے بہت ہی مسیتار سے جھٹ پڑ سے دہی پڑے جھٹ پڑ تیار ہو چکے ہیں جلدی سے بنائیے اور کھائیے پھر کمنٹس کر بٹائیے اور چینل موسیقی